سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ماما اور منسا بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کافی عرصے کے بعد میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں کافی ٹائم ہو چکا ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کچھ ایسی وجہات ہو گئیں تھیں جن کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی میری ساسوں ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد دادوں کی بھی تو اس وجہ سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پائی تھی لیکن اب انشاءاللہ میں دوبارہ سے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے پہلے کی طرح سپورٹ کریں گے ابھی منسا سو رہی ہے تو میں چھت پہ آئی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ تھوڑی بہت چھت کی صفائی وغیرہ بھی کر لی جائے اور کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں میں نے بھی اور یہ گملے پڑے ہوئے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا بہت ان کے اندر کچھ نہ کچھ پودے وغیرہ لگائے جائیں کافی عرصے سے ان کو ایسی ہی رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ ان کے اندر ہم پودے لگائیں گے اور میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ کون سے پودے آج کل میں لگانے چاہیے منسا کی آواز آ رہی ہے لگتا ہے منسا اٹھ چکی ہے اے ممہ آپ اٹھ گئے ہو ادھر آئے بیٹھے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ منسا اٹھ گئی ہے منسا اب ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے اور باتیں بھی کرنے لگی ہے تھوڑی بہت اور منسا نیند سے اٹھتے ہی خود با خود یہاں آ کر بیٹھ گئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں چھت پر تھی اب میں منسا کے لئے بنا رہی ہوں فرائز کیونکہ منسا بھی نیند سے اٹھی ہے اور اس کو کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور میرے پیچھے ہی وہ کچن میں بھی آ چکی ہے اب منسا فرائز کھائے گی اور اس کو ٹی وی لگا کے دوں گی منسا اپنے فیوریٹ کارٹونز دیکھے گی ماشا اینڈ بیر اور میں اپنے تھوڑے بہت کام ڈالوں گی کیونکہ ابھی عرشت کے بھی آنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ان لوگوں نے پھر کھانا کھانا ہوگا تو جلدی سے میں کھانے کی تیاری کرنوں میری دادوں اور ساس و ماں کی ڈیتھ ہوئی تو بہت ہی اچانک ہوئی ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں تھا دادوں کو بھی کچھ نہیں تھا اور ساس و ماں کو بھی کچھ نہیں تھا بزرگ ضرور تھی لیکن بلکل ٹھیک تھاک تھی اچانک موت تھی ان کی شاید انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اس وجہ سے ہم لوگ بھی اس چیز کو پھر دل سے تسلیم کر لیتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں نا کہ جو ہے بس آج ہے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل میں ایسا کر لوں گا کل میں ویسا کر لوں گا جو کچھ ہے آج ہے ابھی ہے اپنے زندگی کو ابھی سے صدار لیں جو کچھ کرنا ہے آج کر لیں کل پہ کچھ مت چھوڑیں